اعوذ باللہم نشہ دعا نراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتی ہوں کہ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہتر حالت میں ہوں گے تو خواتین و حضرات جو میں آج کو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ کو زلحج کا چاند نظر آ جائے تو آپ نے وہ کون سے تین کام کرنے ہیں اور کون سی وہ دعا پڑھنی ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زلحج کا چاند آپ سب کے لئے مبارک ثابت کرے ہم سب کی مشکلوں کو آسان کرے پریشانیوں کو دھور کرے جو جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اندرستی والی زندگی دے جو کسی بیماری میں مفلع اللہ تعالیٰ شفاع کرے شفاع کاملہ دے اس کو اور جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دھور کرے تو جب آپ کو چاند نظر آئے تو آپ نے سب سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے جو میں آپ کو سکرین پر دکھا رہی ہوں یہ دعا پڑھنی ہے آپ نے اور بعد میں آپ نے اچھے سے دعا مانگ لی ہے دعا آپ نے اوپر دیکھ لی ہے سکرین پر جو نگر آ رہی ہے اے اللہ مبارکر ہمیں یہ چاند اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہی ہوں دعا آپ دیکھ لیں سکرین شوٹ لے سکتے ہیں آپ اس کا دعا پڑھنی ہے اے اللہ مبارکر ہمیں یہ چاند برکت اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ اے چاند میرا اور تمہارا رب ایک ہے تو اللہ اللہ نے جو جو ہمیں نمتیں دی ہیں اے چاند رب اور میرا رب ایک ہے اور اس میں دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے کہ جب آپ کو چاند نظر آ جائے تو آپ نے تقبیریں پڑھنی ہیں ٹھیک ہے تقبیریں پڑھنی ہیں آپ نے جب آپ کو دوسرا کام کر دعا مانگ لیں آپ پہلی دعا مانگ لیں اس کا ترجمہ میں نے آپ کو ابھی بتایا اوکر آپ کو میں نے سلاوتیں وہ دکھائیا آیت بھی دکھائیا آپ نے وہ آیت پڑھنی ہیں اس کے بعد آپ نے دعا مانگ لیں اپنے خشو خدو سے ساتھ دعا مانگ لیں دل سے دعا مانگ لیں انشاءاللہ آپ کی دعایں ضرور قبول ہوں گی جو مانگیں گے دعا مانگنے کے بعد آپ نے تقبیراتیں پڑھنی ہیں تقبیرات بھی میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں سترین پر آپ نے یہ سب پڑھنی ہیں اس کے بعد یہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو نہیں کرتا ہے جب بھی کسی کام کو کرتا ہے تو ہم وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بشارت دے دیتا ہے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس کی بشارت ہمیں ضرور ملتی ہے جب بھی کوئی اللہ و اکبر کہتے ہیں تو اس کو بھی بشارت ضرور ملتی ہے شبان نے سوال کیا ایک صحابی نے سوال کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس کو بھی جنت کی بشارت ملتی ہے جو یہ دعائیں کرتا ہے یا دعائیں پڑتا ہے یا جو بھی پڑتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں جنت کی بشارت ملتی ہے چاند دیکھنے کے بعد آپ نے تقبیریں پڑھنی ہیں اور تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بال اور ناکن نہیں تراشنے یہ کام نہیں کرنا جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے وہ یہ کام بالکل بھی نہ کریں باقی لوگوں جو نے قربانی بغیرہ نہیں کرنی ہوتی وہ کر سکتے ہیں تو ذل حج کا چاند جب نظر آ جاتا ہے تو تیسرا کام پہلا آپ کو میں نے یہ دعا ماد دی ہے بتائی ہے آپ نے وہ پڑھنی ہے دوسرا کام جو آپ کو میں نے بتا ہے تکبیراتیں پڑھنی ہے آپ نے اور تیسرا کام کہ جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے وہ لوگ اپنے نہ بال تراشے نہ ہی ناکن کٹیں جب تک وہ قربانی نہ کالیں تو جو جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ مرتبہ لیے گا انشاءاللہ اور نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں آفیت والی زندگی دے آمین سم آمین یا رب العالمین اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ